اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ پچیس فیصد خادوں کا کم استعمال کر کے بیس فیصد پیدوار میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں کسان بھائیو یہ ایک تجزیہ کے مطابق پاکستان کی زمینوں میں تقریباً سو فیصد نیٹروجن کی کمی اور نوے فیصد فاس فورس کی کمی پائی جاتی ہے اکثر کسان بھائی جب گندوں کی کاش کرتے ہیں تو بھائی کے وقت خادوں کا بذریہ چھٹا استعمال کرتے ہیں جس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ کمیائی خادیں یکسان طور پر پورے کھیت کے اندر تقسیم نہیں ہوتی اور زیادہ ترکھات جو ہے وہ زمین کی اوپر والی تہہ میں رہ جاتی ہے جبکہ پودوں کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر ہوتی ہیں اور وہ پوری طرح اس خاد سے مستفید نہیں ہو پاتی لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی خاد کے بارے میں بتائیں گے جو پودوں کی جڑوں کے اندر یا بہر رہ کر پودوں کو فائدہ دیتی ہیں آج جس خاد کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کو بائیزوٹ یا حیاتیاتی خاد بھی کہا جاتا ہے یہ فائدہ مند بیکٹیریا پر مشتمل ہوتی ہے جو پودوں کی جڑوں کے اندر یا اس کے ارد گرد رہ کر فصل کو فائدہ دیتی ہے اس کے چار مختلف فائدے ہیں وہ جن کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلا اس کا جو فائدہ یہ ہے کہ یہ ہوا سے نیٹروجن جذب کر کے میزبان پودوں کو فرہم کرتی ہے دوسرا اہم کام یہ کرتی ہے کہ زمینوں کے اندر ڈالی گئی کیمیائی خادوں کی صورت میں جو جمی ہوئی فاس فورس ہوتی ہے اس کو پانی میں حل کرتی ہے اور قابل استعمال بناتی ہے اور تیسرے نمبر پر پودوں کی نشن نما بڑھانے والے نامیاتی مادے خارج کر کے پودوں کو فرہم کرتا ہے اور یہ فائدہ مند بیکٹیریا پودوں میں بیماریوں کو کم کر کے فائدہ پہنچاتے ہیں جس سے پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے بائی ازورٹ ایک حیاتیاتی خاد ہے جس کے ایک گرام میں تقریباً دس کروڑ بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جب آپ گندم کی بوائی کرنے لگیں تو بیچ کے اوپر ان کو لگا کر تھوڑی دیر رکھنے کے بعد ان کو کاس کر دیں اور جب ان بی سے جڑے نکلتی ہیں تو یہ بیکٹیریا ان جڑوں کے اندر یا ان کے ارد گرد پہنچاتے ہیں جس کے بعد جو اوپر ہم نے آپ کو چار فائدے بتائے جو کہ یہ پودوں کی جڑوں کے ذریعے ان کو فاس فورس نائٹروجن اور نامیاتی مادے اور اس کے علاوہ بیماریوں کے خلاف قوتیں مدافعت پیدا کرتے ہیں جیسے آپ کی فصل شاندار ہوتی ہے اور اس سے خادوں کا پچیس فیصد کم استعمال ہوتا ہے اور پیداوار میں بیس فیصد اضافہ ہو جاتا ہے